بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینس کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں سب جو ٹھیک 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 خیر خیر سے ہوں بلکم بیک ٹو مائی چینل لے کے آئیں ہوں جو آپ کے لیے بہت زبردستی ویڈیو جس میں بنا رہی ہیں آپ کے لیے جو کیاٹے کی روٹی جو کہ لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں یا وزن کم کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ جو کیاٹے روٹی جو ہے جو کیاٹے کی وہ بہت ہی ہلفل ثابت ہوتی ہے ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے وزن کو کم کرنے کے لیے تو اس کو کیسے بناتے ہیں بنانے کے لیے جی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کیسے جو کیاٹے کو گھونڈنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس میں گندم کارٹر شامل کر دیں گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ اس کی افادیت کم ہو جائے گی تو اس کو اگر بجائے سے گھونڈنے کے آپ اس کو اس طریقے سے بنا دیں جیسے کہ میں بنا رہی ہوں تو بہت ہی آسانی تھی یہ بہت ہی مزیدار روٹی تیار ہو جائے گی سب سے پہلے میں نے یہ دیکھ لیں آپ ایک کپ کے قریب آٹا لیا ہے آپ اس کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک اس پر ہزتے ضرورت آپ شامل کر لیں اور اس کو ہم بیٹر بنا رہے ہیں پانی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اچھے سے میں نے اس کا بیٹر بنا دی ہے اور یہ بیٹر میں نے کیوں بنایا ہے اس کو گونڈا کیوں نہیں ہے گونڈا اس لیے نہیں کیونکہ گونڈنے سے یہ آٹا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اس میں جو جیسے ہم گندم کا آٹا گونڈتے ہیں تو اس کا پیڑا سانی سے بن جاتا ہے روٹی جب ہم بیلتے ہیں وہ پھٹتی نہیں ہے اس میں وہ جو گندم کی طرح آٹا جو لیسٹار نہیں ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے گونڈنے میں اور روٹی اس کی زیادہ باریگ یہ پتلی روٹی نہیں بھیلی جاتی وہ پھٹ جاتی ہے تو اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ کہ جب بھی آپ جو کے آٹے کی روٹی بنائیں تو آپ اس طرح سے اس کو بنائیں تو آئی گی جی بناتے ہیں تو ایک نہیں جب نے چولا آن کر دی تو فلیم تو ابھی پھٹورکا ہوا پھٹ دارmist book کہ اس طرح سے جو روٹی ہیں وہ بہتی باریک اور بہتی مزے کی بنتی ہے buat میں خود بھی ٹرائے کر چکی تھی آٹا گون کے روٹی بنانا جو مجھے کافی مشکل لگتا تھا مجھ سے بنتی نہیں تھی روٹی پھٹ جاتی تھی بہت موٹی سی روٹی بنتی تھی جو کہ بلکل بھی کھانے میں اچھی نہیں لگتی تھی تو پھر میں نے ایک چلیں جی نیا طریقہ عزماتے ہیں تو اس طریقے سے جب میں نے روٹی بنائے تو بہت ہی پتلی بھی بنی اور بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردہ سی روٹی ہماری تیار ہو رہی ہے سائز اس کا چھوٹا بڑا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ کلپ کر دیں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھے تھے یہ دیکھیں کوک ہو رہی ہے یہ بہت اچھے تھے یہ کوک ہو رہی ہے اور بہت زبردہ سی اس کا ذائق ہوتا ہے اور اس کے ہیلتھ بینیفیٹ بھی بہت زیادہ ہیں آپ اگر وزن اپنا کم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ روٹی ضرور ٹائے کی کریں اس کو آپ نے بہت انجوائے کریں گے اور اس سے آپ کا وزن بھی وہ ہے جو ہے وہ کم ہوگا دیکھیں میری بہت زبردہ سی مزے دار سی جو ہے ویٹ لوز روٹی وزن کم کرنے کے لیے جو میں نے بنائی اور جو میں کھا رہی ہوں آج کل یہ تیار ہے اور بہت ہی مزے سے بہت ہی دیکھیں آپ پتلی سی بنی اور دونوں سائیڈ سے بہت اچھی سے پک گئی ہے اور میرا آپ کو مشروع ہے کہ اگر آپ وزن اپنا کم کرنا چاہ رہے ہیں یا مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ گندم کی روٹی کی بجائے اپنے لنچ میں ڈینر میں یہ والی روٹی ضرور استعمال کرنا ملتے ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ